بردان منترین نریندر موڈی آج گجرات کے گاندی نگر میں آئیوجت گلوبل پوٹیٹو کانکلیف کا ادھگھاتن کریں گے اس دوران پی ایم موڈی ریموٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کانکلیف کو سمبودھت کریں گے یوروپیئر سنگ کی سنسد میں 150 سانسدوں نے بھارت کے ناغرکتہ قانون کے خلاف پرستاولا کر کہا کہ اس سے بھارت میں ناغرکتہ تیہ کرنے کا طریقہ بدل جائے اس کے جواب میں لوگ سبھا سپیکر اومبیرڈا نے یوروپیئر سنگ کی سنسد کے ادھیاکشہ ڈیویڈ ماریا سسولی کو چٹھی لکھی کرونا وائرس کو لے کر یوپیس سرکار قدم اٹھا رہی ہے سی ایم یوگی آدھتنات نے سبھی زلاس پتالوں اور میڈیکل کالیجز میں دس بیٹ کے آئیسولیشن وارڈ بنانے کے نردیش دیا ہے سی ایم نے نردیش دیا ہے کہ ائرپورٹ پر وشیش سترکتہ برتی جائے خاص کر جہاں سے بدیشی ناغرک آ رہے ہیں وہی نیپال وارڈر پر بھی وشیش نگرانی کے لیے کہا گیا ہے یوگی نے سواستے ویبھا کے عدیقاریوں سے کہا کہ بھارت سرکار کے سواستے منترالے سے لگاتار سمپرک میں رہیں ان سے کارڈینیشن بنا کر سبھی ضروری قدم اٹھائے جائیں کارونا وارز کو لی کر یوپی سرکار کم بھی نظر آ رہی ہے نربیہ کیس کے دوشی مکیش کمار کی یاچکہ پر سنوائی ہوگی مکیش کمار کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں تین ججوں کی پیٹھ کل سنوائی کرے گی مکیش کمار نے رازپتی یاچکہ جو دیا کی خارج کرنے کے عادیش کو چنواتی دی ہے ساتھی ایک فروری کے ڈیٹ وارنٹ پر بھی روک لگانے کی مانگ کی ہے دھرموں کی مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے بھید بھاپ کو لی کر سپریم کورٹ کی نو سدسیہ پینچ دس دن میں سنوائی کرے گی چیف جسٹس ایسے بوبڑی نے آج منگلوار کو سولیسیٹر جنرل تشار مہتا سکھا کے نو جنجوں کی پینچس ماملے کو دس دنوں سے زیادہ نہیں سنے بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے ٹویٹ کر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے لکھا کہ پاکستانی مول کے خواہہ کا دنان سامی کو جب بی جے پی سرکار ناغرکتہ اور پدنشری سے بھی سممانت کر سکتی ہے تو پھر ظلم سیافتی کے شکار پاکستانی مسلمانوں کو وہاں کے ہندو سکھ حسائی عادی کی طرح یہاں سی اے کے تحت پناہ کیوں نہیں دی جا سکتی کیندر سی اے پر پنہر بیچار کرے تو بہتر ہوگا دلی کے رام منوہر لوہیہ اسپطال میں کرونا وائرس کے تین سندگ دماملے سامنے آئے ہیں تینوں کو ایک بشیش وارڈ میں رکھا گیا ہے گورتلب ہے کہ دلی ممبائی کیرل اور بیہار ستہیت دیش کے کئی ائرپورٹس میں کرونا وائرس سے بچاپ کے لیے نگرانی بڑھتی جا رہی ہے دلی کے چنانوی سبھا میں کیندری اے ویت راج منتری آنوراک تھاگور کے ڈالی وارے نارے پر پاوال مچنا شروع ہو گیا ہے چنانو آئیوگ نے اس پار ریپورٹ طلب کی ہے اسپیچ شیف سینہ کے اپنیتا پریانکہ شاتوویدی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب گدداروں کو گولی مارنے سے پرسط مل جائے گی امید ہے دیش کے جونئیئر ویت منتری کرتی ہوئی عرض ویمستہ کے کارونوں کو بجٹ کے مادہم سے گولی ماریں گے یا پھر سے اچھے دیش کو اچھے دن مل جائیں گے کارتی ہے جانتہ پارٹی کے سانسا پرویش ساہید سنگھ برما کا کہنا ہے کہ ناغرکتہ سنشودھن کانون کی اخلاف دلی کے شاہین باغ میں بیٹھے پردشن کاریوں کو ایک گھنٹے میں ہٹایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر بھاجپا کی سرکار بنتی ہے تو سرکاری زمین پر بنی مسجدوں کو ایک مہینے میں ہٹا دیں گے بروکہ باد میں پی جے پی نے سی اے کے سمرتر میں جن جاگران ابھیان دو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس ابھیان کے تحت پارٹی کارکرتہ گھر گھر جا کر لوگوں سے سی اے کے سمرتر میں میس کال کریں گے ہر ایک کارکرتہ کو سو گھروں تک جانے کا لکشہ دیا جائے گا بلیہ سے ہو کر کانپور پہنچنے والی گنگا یاترہ تیس جنواری کو رائے برے لی پہنچے گی گنگا یاترہ کو لیکر تیاریاں زوروں پر ہیں زرادہ کاری نے گنگا یاترہ سے سنبندت گرام پنچائتوں کا دورہ کر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا چائنہ میں کارونا وائرس کے پرکوب کے بیچ بھارت کے آرثیق راستانی ممبئی میں وائرس سے پربھاوت دو سندگتوں کے ملنے کے خبر ہے ایسے میں اترہ خند پریعتن ویبھاگ نے وائرس کو لیکر اتحاد برتتے ہوئے سواستے ویبھاگ کو اس سے جوئی تیاریاں کرنے کے نردیش دی ہیں آپ کو بتانے کی رشکیش اور پردیش کے دوسرے ایک شیطروں میں ویدیشی پریعتکوں کی بھاری آمد ہے جس کو لیکر پریعتن ویبھاگ وائرس پربھاوت سندگتوں کے اترہ خند میں پرویش کو لیکر چندت ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پریعتن منتری ستپال مہاراج نے کرونا وائرس پر سواستے سچیو نیتیش شاہ کو پتر لکھ کر وائرس کو لیکر سچیت رہنے کے نردیش دیئے مراد آباد میں بینا پروشجاسن کی انومتی کے تیرنگا یاترہ نکالنا بجنگ دل کو بھاری پڑ گیا پولیس نے تیرنگا یاترہ نکالنے پر تین نام زد ڈیڑھ سو گیات کے خراب مخدمہ درچ کر لیا ہے ان نام میں گنگا یاترہ کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں کارکرم کے بارے میں زرپشجاسن نے بتایا کہ یاترہ سے سمبندے ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں گنگا یاترہ کو لیکر شہر میں کئی کارکرموں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے پیلی بھیٹ میں دبنگ بائیک سوار دو یفکو نے سررافہ ویپاری کی کار پر فائرنگ کر دی معاملہ تھانا امریا علاقے کے دھندری بھٹے کے پاس کا ہے جہاں سررافہ ویپاری دھندری مقصودی فرڈ کے پاس سے جا رہا تھا راستے میں جام لگنے کی وجہ سے بائیک پر سوار دو لوگوں سے اس کی کہاں سنی ہو گئی بعد میں بائیک سوار آئے اور جان سے مارنے کی نیت سے ان پر فائرنگ کر دی یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی پولیس ماملہ درچ کر ماملی کی چھان بین میں اب جھوٹی ہوئی ہے علاقہ دہ ہائی کوٹ نے پوچھا ہے کہ پولیس نے کتنی شکایتوں پر گیس درچ کیے ہیں ہنسا میں مارے گئے 23 پردشن کاریوں کی موت کے ماملے میں درچ ایف آئی آر و پوس موٹم ریپورٹ کو بھی طلب کیا ہے دارت نے ہنسا میں خائل پولیس والوں کا بیارہ بھی مانگا سنبھل میں آدھار کارڈ بنانے کے نام پر آوید اگھائی ہی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بہجوئی تھانک شیطر کے سنڈیکیٹ بینک میں نئے آدھار کارڈ بنوانے کے نام پر غریب لوگوں سے دو سو روپیوں سے لے کر تین سو روپیوں تک کی وصولی کی جا رہی ہے بینک پر شاہزم کی بھگا سے چل رہا ہے آوید وصولی کا یہ پورا خیر جیٹر نویڈا میں فیس بوک پر آپتی جنت ٹپنی کرنا ادھیاپیکہ کو بھاری پڑ گیا بیسک شکشہ آدھیکاری نے فیس بوک پر عبینیتری شبانہ آزمی پر آپتی جنت ٹپنی کی تھی جس کے بعد آدھیکاری کو تدکال پر بھاؤں سے سسپنٹ کر دیا گیا جیلون کے ایک نیجی اسپتال میں بی ایم ایس ڈاکٹر کا محیلہ مریض کو انیستیسیا دیتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے بار زلہ دکاری نے نیجی اسپتال کا لائسنس نیرس کرنے کے آدھیک کے ساتھ ساتھ اسپتال منیجمنٹ کے اخراب مقدمہ درج کرنے کے آدھیک بھی دیئے ایلی بھید کے بھاچپا بیدھائک سرن ورما نے پریس کانفرنس کر خود پر لگے آروفوں کو نیرادھار بتاتے ہوئے کام دھینو ڈیری یوجنا کے نام پر قریب پچاس لاکھ کی دھنڈاشی ہڑپ کر لے گئے یہ معاملے سے خود کو الگ بتایا سی اے کے خلاف اپنے بیان کی وجہ سے دیش دروہ کے آروف کا سامنا کر رہے جی نیو چادر شرجیل امام کے بھائی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جبکہ شرجیل کی تلاش کی جا رہی ہے شرجیل امام کے خلاف ناغرکتہ قانون کے بھرود میں بھرکاؤ بیان دینے کے آروف ہیں اور نام میں ایک یفتی نے ایک طرفہ پیار میں یوک کے اوپر تیزا پھینک دیا جو انکاری کے مطابق یوک اپنے خر سے دپان کی اور جا رہا تھا تب ہی پہلے سے ہی خات لگا کر بیٹھی یفتی نے یوک کے اوپر تیزا پھینک پیچھے سے تیزا پھینک دیا آنان پھانا میں لوگوں نے پیڑیت کو اسپتال میں پھرتی کروایا جہاں اسے لکھناوں کے لیے ریفر کرنا پڑا بعد مصدوری کی یہاں دیر رات تک بارش ہونے کے قارن پرپاری اور تیز تھنڈی ہواوں ہیں کا دور شروع ہو گیا جس کی وجہ سے تاپان میں بھاری کے راوٹ درج کی گئی تاپان کم ہونے کے قارن اسپانی لوگوں کو ڈھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں برباری سے لوگوں کا عام جنجیون است ویعصہ ہو گیا ہے ادھر چمولی میں ماؤسم ویبھا کی بھاویشہ وانی سچ ثابت ہو گئی ہے ایک بار پھر سے ماؤسم نے کروٹ لی ہے چمولی اس لئے کے اچھائے والے کے شیطر میں پھر سے برباری شروع ہو گئی تو وہی نیچلیک شیطر میں لگاتار باریش کے چلتے تاپان میں بھاری کے راوٹ درج کی گئی برباری اور باریش ستانی لوگوں کو پریشانیوں کا سبب بنی ہوئی ہے ادھر دھنولٹی میں بھی ایک بار پھر سے ماؤسم نے کروٹ لی لگاتار باریش کی وجہ سے برباری اور غول آوریسٹی شروع ہو گئی جس کے وجہ سے تاپان میں بھاری کے راوٹ درج کی گئی تاپان کم ہونے کی وجہ سے ستانی لوگوں کو تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں برباری سے لوگوں کا عام جنجیور اس ویسہ ہے کننوج میں ایک میڈیکل چھاترہ کا شفٹرین سے کٹا ہوا ملا کننوج سٹیشن کے آؤٹر ایڈیا پر یہ شب ملا شروعاتی جانت میں پولیس اسے آدم حتیہ کا معاملہ سمجھ رہی ہے مراد آباد میں منڈی سمیتی میں آہرتی ہرتال پر ہیں سمیتی دراصل کے خلاف ہرتال پر رہے ویپاری حالانکہ منڈی پریسہ نے ویپاریوں کو ہٹانے کے آدیش دیئے لیکن آکروشیت آرتیوں نے منڈی بند کر آندولن جاری رکھا پوڑی گڑھوال کے کملیشوار مہادی مندر میں ہونے والی دھرت کمل پوچھا کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں ماغ شکر سبتمی کو ہونے والی یہ پوچھا اس سال ایک فروری کو آئیوجت کی جائے ماغ کے رتنپورا بازار میں دیر شام اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب سرعی آم تمنچے کے پر پر لٹیروں نے سونہ ویپاری کے دکان میں خسکہ لوٹ کی بارداخ کو انجام دی ڈالا لٹیروں نے دکان سے سونہ اور آٹھ لاکھ روپے نگد لوٹے اور فراد ہو گئے کرن پریاغ ریل پریوجنا سے پربابت نیٹھانا رانی ہاتھ اور دیوری ریلوے سٹیشنوں کو لیکر گرامینوں اور ویدھائکوں کی آر وی اینل ادھکاریوں کے ساتھ باتچیت نا کامیاب رہی پچھلے دو سبتہ سے ادھکر سمیں سے ریلوے سٹیشن کا نام رانی ہاتھ نیٹھانا کے نام پر کیے جانے اور ریلوے میں ستھاری روسکار دیے جانے سہیت انے مانگو کو لیکر گاؤں والے آندولن کر رہے ہیں زفر نگر کے تھانہ نگر کوتوالی علاقے میں اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب اگیاز بدماش گھر میں بیٹھے ایک حکیم کو گولی مار کر فرار کو گیا سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی خائل کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں مولوی عبدالسلمان خان کو مرد گھوشت کر دیا گیا جس کے بعد مولوی کے شب کو لیکر پریجنوں نے جلہ اسپتال میں جم کر ہنگامہ کھاتا باندھا کے چلہ دانک شیطر کے گھورا موڑ کے پاس اچانک چلتے ٹرک میں آگ لگ گئی آگ اتنے بھیشنا تھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ٹرک جل گیا وہیں ٹرک میں موجود ڈرائیور اور کوینر بری طرح سے جھلس گئے جنیانن فرنمے زلسپتال میں بھرتی کروائے گیا ٹرک میں آگ لگنے کے قارن کار ابھی پتا نہیں چلا ہے بیڑیے کے غلے میں گھنٹی باندھنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دراصل بیڑیے کی غردن میں گھنٹی باندھنے کا پورا معاملہ سنبھل رجپورہ تھانے کے گاؤں رامپور خادر کا ہے جہاں جنگل میں بھیڑیا ہونے کی سوشنا مل رہی تھی گاؤں والوں نے بھیڑی کو پکڑ کر اس کے گلے میں گھنٹی باندھی جانپور کے خبرہہ بازار میں استردکاشی گمتی سینکس گرامیڈ بینک میں لوٹ کے مقصد سے چوروں نے چور جو پہنچے تھے ان کو گاؤں والوں نے پکڑ کر جم کر ان کی پیٹائی کا ڈالی چور کی پیٹائی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے وہیں پولیس مقدمہ درج کر معاملی کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے تانپور میں اپرادیوں میں پولیس کا ڈر ختم سا ہوتا چاہ رہا ہے معاملہ تھانا نواب گنج انترکت سبسی منڈی روڑ کا ہے جہاں پر نشے میں دھوتا ایک شخص نے سارے آم فائرنگ کر دی غانیمت یہ رہی کہ اس فائرنگ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو وہیں گولی چلاتے ہوئے بے خوف کیمرے میں قید بھی ہوگا ہے پیروز آباد کی مہاویر کالونی میں چوری کے عاروپ میں ایک یوک کی الاد خوصوں سے جم کر پیٹائی کا ڈالی گئی پیٹائی کی پوری خٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بھیڑ تانتر کے اس طرح یوک کو پول سے سٹھا کر جم کر پیٹ رہا ہے موقع پر پانچے پولیس یوک کو تھانے لے گئی اور آگے کی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے گانڈا دھانک شیطر میں زندگی اور موت سے لڑتی ہوئی لائیو تصویریں سامنے آئیں جن میں جان ہتھیلی پر رکھ کر گاؤں والے ریلوے پول پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہیں دو یوک کو نے کسی طرح بال بال اپنی جان بچائی دراصل دو یوک کو ریلوے پول پار کر رہے تھے وہیں آچانک ٹرین کے آجانے سے یوک کو نے دوڑ کر پول کو پار کر کے اپنی جان بچائی میرڈ میں معمولی بیواد پر فائرنگ میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ انہیں کمبھی روپ سے غائل ہو گئی غائل کو نیچی اسپطالوں میں بھرتی کروایا گیا دراصل ارشاد اور شبو کا اپنے پڑوسی سلمان اور شمین کے بچوں کو لے کر کہا سنی ہو گئی اور پڑھتے پڑھتے بیواد مار پیٹ تک پہنچ گیا اس دوران سلمان نے تمنچہ لاکر ارشاد اور شبو پر سیدھی فائرنگ کر ڈالی جسے دونوں بھائی کمبھی روپ سے زخمی ہو گئی پاروخ آباد میں ریٹائر اسٹرکشا کے مکان میں آویاد روپ سے بیڑی کارخانہ چلنے کا معاملہ بھی سامنے آیا دونوں بھائی سٹی میجیو سٹیٹ اور سی او سٹی نے چھاپا مار کر بیڈی ریپر آدھی سامگری برامت کی چھاپے ماری کی سوچوں ملتے ہی کارخانہ سنچالک موقع سے فرار ہو گیا دودوا ٹائگر ریزرف سے ہو کر دلی سے نیپال جانے والی سلک پر لغوا بیس سفٹ کا ایک اجگر اچانک سے نکل آیا پیشال کا اجگر کے سلک پر آنے سے لمبا جام لگ گیا آگرہ میں اگیاد بدمانچوں نے ہتیا کی واردات کو انچان دی آگرہ کے سرافہ ویوسائی اور اس کی پتنی کو کرنٹ لگا کر اگیاد بدمانچوں نے ہتیا کر دی پتی پتنی اکھر کی دوسری منزل میں اکیلے رہتے تھے ہتیا سے محلے میں سنسلی پھیلی ہوئی ہے موقع پر پاؤنچی پولیس پرحال چانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے نویڈا ایکسپریس ویپر اوبرال لوڈنگ کے چلتے انڈر پاس ٹرک انڈر پاس کے پاس گر گیا ہے جس کے چلتے ڈرائیور اور ہیلپر کو کم بھیر چھوٹے آئے ویوسائی ٹرک کے گرنے سے روڑ پر کافی لمبا جام بھی لگ گیا آپ کو بتا دیں کہ آزر سے بھرا ہوا ٹرک لوڑ ہو کر آزادپور منڈی سے کھول کھاتا جا رہا تھا روڑ کی کے پیر پورا گاؤں میں ویوہیتہ کے سندگ دپاری سٹیڈیو میں موت کا معاملہ سامنے آئے سوچا ملتے ہی موقع پر پہنچے ویوہیتہ کے پریجنوں نے چمک کر ہنگامہ کھاتا ویوہیتہ کے پریجنوں کا آروپ ہے گی مرتک ویوہیتہ کا پتی اکثر تہیش کی مانگ کو لی کر اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا سلطان نگر کوتھوالی اور کرائم برانچ پولیس نے چند روس پہلے ہوئے اسفاق ہتیا کانڈ کا مکہ آروپی پچیس ہزار کا اینامی اپرادی محمد شان کو مٹھ بھیڑ میں گرفتار کر دیا میرٹ میں سوریش رانہ کے گنر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی مرتک دو ہزار کیارہ بیچ کا یوپی پولیس میں کانسٹیبل تھا فلحال سوریش رانہ منتری کی سرکشہ میں پینات تھا تھانا مہوانک شیطر کا یہ پورا معاملہ کرونا وائرس سے موت کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے جن میں اب تک ایک سو چھے لوگوں کی موت ہو چکے جبکہ تیرہ سونے معاملے سامنے آئے ہیں سنٹرل حبائی پراند میں سواستے آئیوگ نے کہا ہے کہ چوبیس اور لوگوں کی موت وائرس سے ہوئی ہے اور ایک ہزار دو سوئے کیانوے سے زیادہ لوگ سنکرمت ہیں ابھی تک چار ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں گرابت کا سلسلہ منگلوار کو لگاتا چھتے دن بھی چاری رہا ان چھے دنوں میں دیج گراتا نے دلی میں پیٹرول کا دام ایک روپیہ پیسے لیٹر گھٹ گیا جبکہ ڈیزل ایک روپیہ سنتالیس پیسے لیٹر سستہ ہو گیا دام گھٹنے کے بعد دلی میں پیٹرول تیہتر روپیہ ساٹھ پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل چھے آسٹھ روپیہ اٹھاون پیسے پرتی لیٹر کی در سے بک رہا ہے منگلوار کو شیئر بازار معمولی پڑھت پر کھلا بومبیٹ سٹاک ایکسچینج کا پرموکہ انڈیکس سنسیکس چھے آسی تشملہ دو پانچ انک یعنی شونے دشملہ دو ایک پیسدی کی پڑھت کے ساتھ اکتالیس ہزار کے ستر پر کھلا می نیشن سٹاک ایکسچینج کا نفٹی نو دشملہ نو پانچ انک یعنی شونے دشملہ شونے آٹھ پیسدی کی پڑھت کے ساتھ بارہ ہزار کے ستر پر کھلا کوریوگرافر گانیش آچاری پر ایک محلہ کوریوگرافر نے اشلیل ویڈیو دیکھنے کو مجبور کرنے کا آروپ لگایا محلہ نے امبولی پولیس سٹیشن میں گانیش آچاری کے خلاف معاملات درچ کروایا ہے وارون دھابن کے فلم سٹری ڈانسر سٹری ڈی اور کنگنا رانوت کی فلم پنگا کو ریلیس ہوئے چار دن ہو گئے ہیں دونوں ہی فلمیں چابی جنوری کو ریلیس ہوئی تھی درشکوں کو دونوں فلمیں پسند آ رہی ہیں لیکن دونوں فلمیں امی سے کم کمائی کی ہے